اللہ علیہ وسلم 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 تو میں کہوں گا شاہن بٹی صاحب اس میں کچھ چیزیں لیکھیں ہیں جو دیکھ کے پڑھنی پڑتی ہیں آپ کو ڈائلی چاہیے میں آپ کو بزار سے نہیں لہا دیتا ہوں یہ ایمیل پاس رہنے سے کہیں گے نہیں نہیں یہ منتے تو دو جی لے دو جا لکھ دو جا پڑ ہے نا پہ غور رہے پھر میں بٹی صاحب کی بلا سے کہوں گا بٹی صاحب یہ ڈائلی میری ہے نا ہے نا پہ غور رہے پر میری آج کی میلے شروع ہو رہی ہے ہے نا مل جائیں تو ہمارے میں تقید ہو جاتی ہے واللہ میرا لفظ سمجھنا مجھے قیمت دینا مجھے دعا دینا میں یہاں سے دعا دے کے جاؤں گا میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی فضا تو ہے نا مجلے سے شہادت فضانانی عمیر مسلم بمطابق جان سفر کا پہلا جمع المبارک و مقام کمالیہ روڈ حرجانہ کرامت کالونی مولا کے بڑے بڑے ذاکرین اس میں کتاب فرمائیں گے حسینیت کی فضا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو ہے نا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کوئی نصر ہے ہی نہیں مجھے تینی قیمت تینی دعا یہاں سے ملے گیا میں ہر روز مطمئن ہو کے یہاں سے جاتا ہوں اور ممبر حسین پہ آج مجلس کے آغاز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوپک جو میں پڑھ رہا ہوں یہ جو آپ بیٹھے ہیں جس جگہ پہ پہلے چار مصرے صرف اس چیز کے پڑھ رہا ہوں تمہیں پتہ چلے جس فرش پہ تم بیٹھے ہو اس فرش کی قدر کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی بلندی کیا ہے ہے یہ نیچے بلندی تمہیں اس کی بتانے لگوں یہ ہے کیا میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی فضا تو ہے نا مزرگوں کی بات ہو رہا ہے یہ کل کی طرح میرے ہاتھ بنے میں جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھانا پھر زمانے کے امام کو سلام کرنا حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر کیوں کہ اس پہ فرش ازا تو ہے نا جی میں نو کروں جی میں نو کروں میں نو کروں حسینیت کی فضا تو ہے نا میں بکڑے میں حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش ازا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر تیاری کرنی ہے میرے ساتھ ایک گمبہ سفر ہے زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش ازاتو ہے میرا بڑا دل مطمئن ہوئے یہ جو آپ نے مجھے دعا دی ہے زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش ازاتو ہے میرے شہنگ بٹی صاحب قبلہ آئی سے چوتوں سو سال پہلے علی کے لاللے مدینے میں رسول کے روزے پہ کھڑے ہوکے ایک تاریخی جملہ کہا تھا لا یبایو مسلی مسلا مجھ جیسا اس جیسے کی بہترین کرے گا یہ نہیں کہا میں فرمایا جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بہترین کرے گا یہ نہیں کہا میں فرمایا جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بہترین کرے گا حسین نے تاریخ بن کر دیا کہ حسین تک یہ سارے ایک جیسے شیطان جلے کے یزید تک یہ سارے ایک جیسے حسین یہ نہیں کہا میں یزید کی بہترین کروں گا حسین نے کہا جو مجھ جیسا ہوگا حسین کے کہنے کا مطلب یہ تھا آدم شیطان کی بیعت نہیں کرے گا ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کرے گا موسیٰ فیرون کی بیعت نہیں کرے گا محمد ابو جہن کی بیعت نہیں کرے گا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا حسین نے کہا تھا لا یوائیو مسلی مسلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا میرے اچھا تھا مجھ صرف وڈ کرو میں کہنا کہتا ہوں حسین نے چورنا سو سال پہلے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بھائر کرنی کرے گا حسین نے کہ لا کی تھی لا 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 یوباریوں مسلی مسلا اس لا کا فائدہ کیا ہوگا جتنے جوان بیٹھے ہو کولیج سکول میں یونیورسٹیوں میں میرا یہ شیر نوٹ کر لو جو میں پڑھوں ایس ایم ایس کر کے سکول میں جاؤ ٹیچروں کو سناؤ فرینڈز میں سناؤ ایک دوسرے کو کمیٹیوں میں آگے پیچھے دکان پہ جہاں جاؤ وہاں بیٹھو بیٹھ کے کولیج میں جاؤ ٹیچروں کو سناؤ فرینڈز کو دوستوں کو سب کو میسیج کر دو ایس ایم ایس کر کے فیس بک کو ایپ بھی ٹویٹر ویڈس ایپ سب سے یہ چیز بانٹ دو کہ لاہور سے ہمارا ایک نوکر آئے تھا اس نے ایک بات کی تھی بات یہ تھی چودہ سو سال پہلے علی کے لال نے ایک اللہ کا تھا لا جبائیو مسلی مسلا میں یاد اپیان حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا حسین کی ایک لاکہ صدقہ گلی گلی لائلہ تو ہے نا جی مائن اوکر اے اتھین زمانوں میں بیٹھنے پر اللہ انہاں تمہیں زیبنینے کا مہداز نہیں کرے ہاتھ اچھے اچھے آئے دری مائن اوکر مائن اوکر جی مائن اوکر بسم نا لے نا لے نا لے جی بہتر جی مائن اوکر جی مائن اوکر جی مائن اوکر ہسین کی ایک لاکہ صدقہ باپ نے یہ سمجھا ہے نا جی مائن اوکر جو آہ ہسین کی ایک لاکہ صدقہ گلی گلی میری باپ کو فولہ کرنا ہے ہسین کی ایک لاکہ صدقہ مہینہ شاہد بٹی صاحب کے بلاود کعبہ ان حلالیوں کو مشت فضر دے trem نوکربان پہ یاد کان پہ ہیں یاد بننے میں مشورہ دے رہوں مشورہ مشورہ میرا مشورہ مان لو تو تمہاری بھی خیر ہے میری بھی خیر ہے حسین کی ایک لاکھا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا تمہیں مشورہ دے رہوں پتہ نہیں کون مشورہ سمجھے کون نہ سمجھے گلی گلی لا الہ تو ہے نا مشورہ دے رہوں وہ مسلمانوں حسین کے در سے خاک لے رو کہ خاک میں بھی شفاعت ہے حسین کی ایک لا کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا حسین کی ایک لا کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا میں اپنی بات کروں اپنی بات مجھے دعا مل گئی تو پھر آپ کی بات بھی کر دوں گا اور آپ کی بات میں نے صرف کرنی نہیں میں نے دوانوں پہ لکھنی ہے میں ایک تاریخی جملہ بول کے چلے جاؤں گا پھر الوقت میں اپنی بات کروں مجھے اپنی بات پہ دعا مل گئی تو آپ کی بات بھی کروں گا حسین کی ایک لا کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا ابھی میں اپنی بات کروں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ یہ اپنی بات کروں اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا جی جی میرا یہ دل کربلا تو ہو نا میرا یہ دل کربلا تو ہے نا میرا یہ دل کربلا تو ہے نا میرا یہ دل کربلا تو ہے نا میرا یہ دل یہ میں ہاتھ باندھ رہوں بزرگوں کی بات ہی ہو رہے یہ جتنے میرے جوان بھائی بیٹھ ہیں ایک منٹ کے لیے یہاں سینے پہ پہنے ہاتھ رکھ لیں جیڑا ماتمی بندہ ہے ماتمی بندہ نال میری گالے ہر بندہ ایک منٹ پاس سے صرف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے جیڑے میرے جوان گراب ہے پھر ہر بندہ ایک منٹ کے لیے اس سینے پہ ہاتھ رکھے دل کی دھڑکن چلتی ہو جو بندہ نہ بولے وہ سوچے میں آئے کیوں اس بچے کو چھنے کے لیے بے شک بندہ اٹھ جائے جو بجوان میرے سامنے بیٹھے مجھے قیمت دے مجھے دعا دے حسین کی ہاتھ سینے سے نہیں اٹھانا جب تک میرے شیر پورا نہ ہو دل کی دھڑکن چیک کرنی ہے شیر کا تعلقی میاں جی دل کی دھڑکن چیہ ہے میں کروں حسین کی ایک لاکہ صدقہ گلی گلی لائلہ تو ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے حسین کے در سے خاک لے لو مات بھی بندہ رال میری گلے کے خاک میں بھی شفا تو ہے نا اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے صحیح کا ماتم پپا تو ہے صدقے 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 جی نو کر نو کرو نو کرو نو کرو اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربلا تو ہے نا یہ دل مرشد یہ دل مرشد سلسل دھڑک رہا ہے صحیح کا ماتم بپا تو ہے نا نظر شدی میں نے بابا جی کبلہ انہیں پہلے مشورہ دیا انہیں مشورہ پسندہ ہے کیوں سا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا شیعہ سنی دو میں کرو انہیں نو کرو کہ تم سے ہی اب ایک بات کرو پہلا مشورہ پسندہ آگئے ہو تو دوسرا مشورہ ایک اور لے لو ایک اور تمہیں مشورہ دے لو مشورہ پسندہ ہے تو ہاتھ اٹھانا زمانے کی امام کو سلام کرنا اور مجھے دعا دینا دوسرا مشورہ دے لو پہلا دیتہ حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے رسول کی پوری ایک حدیث علی کلال حسین کا بچپنا اور رسول کی باتیں حسین کے سارے بچپنے میں رسول سے ملنے کو دو مسلسل میں بند کر رہا ہوں پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے کون سمجھے یہ جو بات کر رہا ہوں ایک حدیث ہے حسین کا سارا بچپنا ہے ان دو مسلسل میں جو اگلے پڑھوں اور مشورہ تمہیں دے رہا ہوں مشورہ میرا سنو یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخی کا ماتم بابا تو ہے نا او مسلمانو حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ او مسلمانو حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ کیوں حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا جی جی سب یہ رہا ہے میں رہا ہے میں رہا ہے حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ جوانی ہمانے حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا گال میری اس بندے نہ لے جب بندہ علی المشکل کو شاہ مندہ رہے حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ انسانی زندگی آر بندے میں مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں مشکلیں بھی آتی رہتی ہیں مشکلیں آتی ہیں مشکلیں آتی ہیں انسانی زندگی جو ہوئی مشکلیں آ جائیں مشکلیں آ جائیں میں حسین کا ذاکر ہونے کے ناتے سے نہیں میں ایک شیعہ ایک حلالی ہونے کے ناتے سے یہ بات کروں مجھے مشکلوں کا ڈاری نہیں مشکلوں میں کوئی پرسانی نہیں کوئی ڈاری نہیں جو بندہ علی کو مشکل کو شاہب مانتا ہے وہ واجب سمجھ کے بولے گا جو نہیں مانتا ہے یہ سامنے پوکٹ ہے اپنی داد اس جیب میں چھوپا کے رکھے کسی اور موقع پہ کام آئے گی اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربالا تو ہے نا یہ دل بندہ او بولے جرالی مشکل کو شاہب بندہ مسلمانوں حسین کا بھی پڑھونا کلمہ کیوں یا ان حلالی ہیں دیکھلو تے ہاتھ توسن یاوت خدیر دمیدان ہو سی حسین کا بھی پڑھونا کلمہ حسین بھی استفاہ تو ہے نا اور نہ چیز مشکل ہوئی تو کیا ہے علی مشکل کو شاہب ہو نوکر جوان جی ہاتھ اچھے اچھے آئے گری نوکر جی 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 میں نوکر نا چیز مشکل ہوئی تو کیا ہے علی مشکل کو شاہ تو ہے نا علی مشکل کو شاہ تو ہے نا گل میرے شاملے بڈی آگئی ہے جے بولن تاں نا چیز مشکل ہوئی تو کیا ہے علی مشکل پہلے اپنی بات کی اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر ان کی بات کی یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے ماہول بن گیا انہوں نے مجھے دعا دے دیئے بائی جان میں پھر اپنی بات کروں اپنی بات پہ اگر مجھے سرکار دعا مل گئی پھر دوبارہ ان کی بات کروں گا میں ادپیاں اگر یہ سینہ حسین کا ہے پھر میرا یہ دل کربالا تو ہے نا یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخی کا ماتم بھبا تو ہے نا نہ چیز مشکل ہوئی تو کیا ہے علی ہی مشکل کشاہ تو ہے نا اپنی بات کروں میری زبان پر علی علی ہے مجھے بھی ماں کی دعا تو میں شلام کروں باہ کس نیارت میں کیا جنت ہے جی میں نہ کروں میری زبان پر میری زبان پر الی علی ہے میری زبان پر علی علی ہے مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا میری زبان پر علی علی ہے مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا میری زبان پر کور ممن میں سبا اگار کی تھی محول اتنا قراب وارش آنچے کڑا رہے پیچھے میں نہیں پتا میں اتھے کتنی والی اگار کی تھی میں نہ سننے کی دنیا رہے میں مولا حسین دی عزت دی قسم سنگل مجلس حواظ تھے عشر حواظ تھے یہ پنڈی بھٹکیں تو مجمعی کوئی نہیں جے میں مولا دی عزت دی قسم سنگل جے میری گال اتھے بھی ضائع ہوگی بات اور میرے کو لگے جا ہے ایک ونی کور ممند ہے خمار ایک نسائے اور ویدیاں اتھے خمار ترٹتاوے یا اور باقی رہنگاوے میں عدد پیان نا چیز مشکل ہوئی تو کیا ہے ہر حلال زادے کو یوں کر کے سلام کروں گا اگر ناغلہ مصرہ پڑھنے کے بعد نا چیز مشکل ہوئی تو کیا ہے اپنی بات کی دعا مل گئی ہے جتنے جوان بچھو تمہاری بات کروں علی ہی مشکل کشا تو ہے نا میری زبان پر علی علی ہے مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا اور سلام ہر ماتنی کی ماں کو کیوں حلال زیادہ جناہ تو ہے نا حلال زیادہ جناہ تو ہے نا سلام ہر ماتنی کی ماں کو حلال زیادہ جناہ تو ہے نا شیعہ سنی دونوں گھنوں کا نوکر بن کے زمانے سے کہہ رہا ہوں سلام ہر ماتنی کی ماں کو حلال زیادہ جناہ تو ہے نا سلام ہر ماتنی کی ماں کو حلال زیادہ حلال زیادہ جناہ تو ہے نا ممبر حسین پر اللہ اعلان کروں جہاں تک میری آواز جائے وہاں تک لوگ اس نوکر کے اعلان کو سنیں کہ شیعہ سنی دونوں گھنوں کا نوکر بن کے زاگر علیہ وسلم کیلئے سلام ہر ماتمی کی ماں کو پورا پیڈال اپنے پیرے دے کھلا بندہ دا تھوڑی میری گل وڈی ہے سب کچھ تم لے لو سلام ہر ماتمی کی ماں کو حلال زیادہ چنا تو ہے ناؤ زمانے والو چلو حکومت سنبھال لو تم بطورتوں سے خفا تو ہیں جیب اللہ نہیں بولتا نہیں بولتا جیب اللہ مالک یہ لیے جیب اللہ رsterreich میں مالکہ مغلقی مانم اپنے والو مانت took bite جل치는 مانی جو مانم حروم جمال جمال قنی قنی ن Survey علیہ پر 獲یل علیہ پر جمال جمال قنی قنی علیہ پر علیہ پر غز Schl camps جمال جمال قنی я فرقی ہے آپ محبت پکو ان اپنے اپنے مین اپنے 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 امان میں اپنے تصور مجھل beggedا پہی یا پنے اپنے اپنے اندازنا لنہا پنے اپنے سرحل لنہائی پاگل کہیں گے ڈا کے پی پہی مست ملنگانوں اے دنیا اے مغنط کے اوپنا گیت گاندہ پہی یا ایلی ی یا 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 کیسے بندی اترا جائی ڈقل چلگئے ہو ان نکل آنے اتے ہی کھلو گیا تو اتے کھلو کہ اس بندی آنے پاسے مست ملنگانو میں دنیا ہمیں پاگل کہن دیئے اے بزرگا نارل آئے تھے انہوں میں پیا دا اس ملنگوز بندے در مست ملنگانو میں دنیا ہمیں پاگل کہن دیئے نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ہمیں کوردی رہن دیئے سچی گالو سلامہ سچی مونتی آئینا رہن دیئے ملا نالو جگڑی چنگی یلی دا ناد لہن دیئے ملا نالو جگڑی چنگی ملا نالو جگڑی چنگی یلی دا ناد لہن دیئے ملا نگ ٹرد آگیا ٹرد آگیا ٹرد آگیا ٹرد آگیا ٹرد آگیا اگا اس میں میدان آگیا میدان اس میں بچے کرکٹ کھیڑ دے پہا کھیڑ دے بدیان بچے کرکٹ گیند بلہ بیٹ بال بچے کھیڑ دے بدیان بچے اس کی گیم روک دیتی آدب بچے ہوں میں بھی کھیڑا ہو وہ نہ کیا تو کتنے الگ کھیڑ دے، ساڑی کل گیند ساڑی کل بلہ بے تیرے کول متائرے، تُو کہی دن آرکھیڑے؟ انساہ کہے، اے متائرے، کسی دن آرکھیڑ سے بچے یہاں کہے جاتا سندہ سے صحیح تو کھیڑ سکے میں، تیرے کول متائر تُو کہ میں کھیڑ دا کرکڑ؟ بچے آدھا آؤ، بچے یعنی تکرتا ملنک آدھا آؤ سارے بچے ہو میں تو اندس را میں ہاں نہیں دا ملنک میں کرکڑ کھیڑ دا کیوں ہیں بچیاں کی عدد سکسا کیاو میں تو اندر سا منافقو وٹکا تو دکے مرینہ منافقو وٹکا تو دکے مرینہ منافقو بابا جی میری گال سنیئے علیدہ ملانگ بچیاں نے کٹھا کر گے پچھتے گلو کیا لویاو میں تو دکسا میں کرکٹ کھیڑ در کے میں آمنافقو وٹکا تو دکے مرینہ منافقو پورا پینڈالا پڑے پیرا دکھلو اندر ملانگ دیڈا ڈیگالے بوں مگدہ دھوڑی ہے گل اس پر موٹی کر دیتی ہے تو ساگیاو میں تو اندر سا منافقو وٹکا تو دکے مرینہ چلانت دے اور تے اور کرینہ مخالف ہے چیڑا بھی مولا حالی دا تپر رہے دے چوکے دے چھکے مرینہ صدقے 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 میرے جیوہن کوئی خوش دے اور اندہ پا نہ گیا پہلے تو میں بنجابی پڑھتا کھڑا سوڑا تو سی ایک لانت پا ہے دیتی ہے میں گل ہونے میرے تو رہاں دی لے این پہی ہونے پتہ نہیں ہے رہاں دے نہیں رہاں دے کی نہیں رہاں دے توسی پھائیے لانت کچھ دے دے دا کرال حسن دے آنے لانت آنا پانیا کرو اے لانات بڑی شانی ہے ! آپ نے پیکن جان دی ہے حل کر نے اے بڑی شانی لانات ہے ! آپ نے پیکن جان دی ہے ! مہیناؤکار مونان پڑی اجیڑا بھی مولا آلی دا صدہ شکیروں ! صدہ باد Rio ! مونان پڑی اجیڑا بھی مولا آلی دا تبر رہے دے چاہو کہتا چھکے مرے نا میری گل یاد روے دو شہر ہو اور دو جملے مذہب دے یا علی مدد چلو حکومت سنبھال لو تم بطول تم سے خفا تو ہے نا مولا کی عزت کا واسطہ ہے مجھے پتہ تھا کہ یہاں پہ پنڈی بھٹ گیا میں نے یہ چیز نہیں پڑھنی جو ماحول اب اس وقت بن چکا ہے جو ماحول اس وقت بن چکا ہے واجب نہیں بن گیا اور جب بن گیا کہ یہاں پہ یہ دو میں سے اور پڑھنوں چلو حکومت سنبھال جتنی میں نے بھی پنجابی میں شہر پڑھے ان کی تشریح کروں چلو نتیجہ دے رہوں چلو حکومت سنبھال لو تم بطول تم سے خفا تو ہے نا اور میں کہہ رہو یہ ہاتھ بان کے سرکار اگر علی کا پتہ نہیں ہے کون سمجھے کون نہ سمجھے کون بولے کون نہ بولے میں اپنے آپ کو دعا دیتا جا رہوں جو ماحول بن گیا ہے میں پھر کہہ رہوں چلو حکومت سنبھال لو تم بطول تم سے خفا تو ہے نا ناراض نہ ہونا یہ میں ہاتھ بان کے بار بار ماں بھی مانگ رہوں میں بات بڑی سخت کرنے لگوں میرے لب پہ جوا گئی ہے میں کہہ رہوں اگر علی کا پتہ نہیں ہے چلو حکومت سنبھال لو تم بطول تم سے خفا تو ہے نا اور اگر علی کا پتہ نہیں ہے پھر اپنے گھر کا پتہ تو ہے نا جی صدی کے جانا نوکرہ ان آجوں نے کہہ رہے جی 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 میں نوکرہ اگر علی کا پتہ نہیں ہے اگر آخری دوامی سے یا علی مدد اگر علی کا پتہ نہیں ہے پھر اپنے گھر کا پتہ تو ہے نا اگر علی کا پتہ نہیں ہے اگر اگلے دوامی سے پڑھوں ان پہ داد بچا لینا چوتھے مصرے پہ داد سنبھال کے رکھنا اور جو رکھی ہوگی چوتھے مصرے مجھے دے دینا دوسرے پہ سنبھالنا چوتھے پہ دے دینا اگر علی کا پتہ نہیں ہے پھر اپنے گھر کا پتہ تو ہے نا ممبر حسین پر آج ایک فیصلہ کر گیا رہا ہوں میں کہہ رہاں نسیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدہ تو ہے نا کون کہتے ہے علی کو اللہ کون کہتے ہے علی کو خدا میں کہہ رہاں نسیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدہ تو ہے نا پھر کہی رہاں Original کی کھڑے ہاتھ ہوں گے یا پھر غدیر کا میدن ہوگا میں پیاداں میں نسیریوں کا خدا اون میری گالتے آگئی ہیں نسائریوں کا عبرت حاصل کرے بندہ جڑا ہون بھی ہاتھ نہیں جا سکتا بندہ ماں بھی منگے یارو بیٹھائیو بولے کیوں نہیں میں پیادا ہوں او باں ورڈی نہ جاوے او باں ورڈی نہ جاوے جلی امر اکمل دے چھکے دے اٹھتی او باں ورڈی نہ جاوے نانے کی مہن او باں ورڈی نہ جاوے جلی امر اکمل دے چھکے دے مجھے کٹ پیلیے تیلی دے بھارت نہیں اٹھ دی میں پیادا نسائریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدا تو ہے نا چلو مجازی ہی مانتا ہوں وہ فاطمہ کا خدا تو ہے میں آئے لیے ہی مانو کر صدا سکھی رو صدا آباد رو نسائریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدا تو ہے نا چلو مجازی ہی مانتا ہوں وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا جنگل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی غازی میں یہاں روں گی جنگل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی غازی میں یہاں روں گی جسے باپ نے ماں کے جنازے سے اٹھایا تھا وہ جنگل ہو گیا دل تھا میرا تھوڑا سا جمعہ میں نے مسائب لمبا پڑھنے راضی رہنا تھوڑا سا مسائب آئی لمبا سن لو اس لیے فضائل تھوڑا کھڑے جس سے باپ نے ماں کے جنازے سے اٹھایا تھا وہ جنگلوں میں آئی لیے حسین یہ کیوں آگیا حسین یہ کوئی تھیر نہیں کیلے گا بھائی مجھے ابھی سے ڈر لگ رہے حسین فرماتے ہیں حسین میں مجبوری ہے مسلمانوں نے مجھے ستایا تو ہے نامنا کی امت مجھے کسی شہر میں رہنے نہیں دیتی مکہ میں جاتا ہوں اللہ کے شہر کا تقدس خلاب ہوتا ہے مدینے میں جاتا ہوں نامنا کی شہر کی حضرت پامال ہوتی ہے مسلمان کسی شہر میں رہنے نہیں دیتے بھائی بہن آپس میں کھڑے ہوکے کہ اللہ کے میدان میں یہ بات کر رہے تھے چارز ہل کی بطول قریب آئی حسین کا داؤن ہلا کے ہاتھ بانکے کہا بابا کسی ایسے شہر میں لے چل جاؤں مسلمان بابا جی 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 ہلا کھڑی بابا ہلا کھڑی بابا کسی ایسے شہر میں لے چل جہاں مسلمان نہ ہو طریقہ تھا حسین کا صرف دو باتیں سمجھا لیں گے مسائل پر شروع کروں گا طریقہ تھا حسین کا وطیرہ تھا حسین یہ بات ایک میں اس بات سے پہلے ایک اور بات سمجھا لوں مسائل کے ترتیب تھا کہ بن جائے پورے حاشم میں یہ بات مشہور تھی کبھی علی جلال میں آئے علی کے سامنے شام کی ملکہ کو لے جو علی کا حصہ کھنڈا ہو جائے گا اسی طریقے پورے حاشم میں یہ بات مشہور تھی کبھی عباس جلال میں آ جائے عباس کے سامنے چار سال کی بطول کو لے جاؤ عباس کا حصہ کھنڈا ایک بات دوسری بات طریقہ تھا حسین کا وطیرہ تھا حسین کا پہلے نانا کی قبر پہ جانا قرآن خاند کرنی پھر بھائی حسن کی قبر پہ جانا پھر قرآن خاند کرنی پھر ماں بطول کی قبر پہ جانا ہائے 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 ماں بطول کی قبر پہ جانا مسائل میں پڑ گیاں تم سمجھ لگی نہیں ماں بطول کی قبر پہ جانا ماں بطول کی قبر پہ سمجھاتوں ہائے کرنے گے ماں بطول کی قبر پہ جانا بات میں ذرا اس وقت کی کر رہا ہوں جب بطول کی قبر تھی ماں بطول کی قبر پہ جانا قرآن خاند کرنی بہن زینب کے پاس بیٹھنا جتنی دیر تک زینب حسین کو دیکھ جاتی حسین بیٹھے رہتے پھر جدھر مسئلہتیں خداوندی ہوتی حسین چلے جاتے ولید پہ اللہ لانت کرے اللہ کا رسول اس پہ لانت کرے ولید کا پیغام ملہ حسین کو حسین تمہیں دربار میں بولایا گیا حسین دربار جانا لگی علی کھیلی بیٹی قریب آئی حسین کہا جا رہا ہے فرمایا مجھے ذرا حاکر میں بولایا حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا نہیں حسین نہیں حسین میں تمہیں نہیں جانے دوں گی حسین بہن کے سر پہ ہاتھ رکے فرما تے بہن میں بیسی ہے میلے مدینہ مجھے ذرا حادت نہیں ولید میرا قاتل نہیں مجھے دربار کچھ نہیں ہوگا حسین نزارہ اللہ عنہ انتہاقت دے بنڈی آلین انتہاقت دے میں جمعالکہ جانا تحت اما�址 اور بتے میرا حسین مجھے دربار کچھ نہیں ہوگا بھائی کٹا لات spuit چنگ کے ہے میں مال تکنئے مجھے دربار کچھ نہیں ہوگا فرگ دربار تو وہی ہے جس میں میری جوان مان آرے دربار اب کیا باریا درواز تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور میری جوان ماں پھر بھوڑی ہو کے واپس آگی نہیں حسین نہ تجھے نہیں جانتے اب حالت کیا ہے حسین کی نظریں بہن کی زیرے پہ بہن کی نظریں ابباس کے دروازے پہ یک دم ابباس اپنے حجرے سے بہا رہے ابباس قریب ہے ابباس نے مندر دیکھا زینب نے حسین کا دامت پکڑ ہوئے ابباس قریب آگے فرماتے ہیں حسین نے ماجرہ کیا ہے فرمایا مجدر حاکم نے بلائے میں اس کی بات سن کے آرہا ہوں حسین نے یہ بات کی پہلی بار حسین کیاں کو میں آنکھے ڈالیا حسین نے ہمارے حاکم کون ہے شہر ہمارے گلیاں ہماری نانا ہمارا جنازے ہمارے دفعہ رہے کی جدن قربقی ہماری ماں ہماری ہمارا حاکم کون ہے میں نوکر ہمارا حاکم کون ہے بھائی کے سینے پہ آت رکے فرماتے ہیں ابباس لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں ابباس نے کہا اگر جا نہیں ہے اپنے ساتھ لشکر لے کے جا اسے پتہ تو چلے تے عزت کیا ہے فرمایا نہیں میں نے دیر کی وہ سمجھے گا اگر لشکر جمع کرنے مسروط ہوں جلدی سے جلدی جانے ابباس نے کہا پھرے کے گواز دینے دے جو آ گیا وہ آ گیا جو نہ آیا اس کا مقدر وہ سائل نے کا اجازت بھئی حویلی میں ابباس لوں سے بہلا آن شنح Person ابباس نے کہا حسین یہ کوئی رونے کی بات ہے ابباس سونے ایک آواز دی ہے ابباس سارے آگئے عباس آج میں پیسا نہیں ہوں عباس آج میں زخمی نہیں ہوں عباس آج میں لاش اٹھا کے اگم میں نہیں ہوں عباس تو نے ایک آواز دی ہے سارے آگئے مجھے وہ وقت یاد آ رہے جب شمر کا ایک ہاتھ میری ذنبہ میں دھو گا ایک ہاتھ نہیں آگا ایک ہاتھ سے مجھے جی جی ایک ہاتھ سے مجھے غنظر مار گا میں کہوں گا این الاباس این الکاسر کوئی نہیں ہوگا مسائے منظر لمبا پڑھنا ہے بیج میں سے مین مین جو بات نہیں ہے وہ تمہیں بتاتا جانوں سفر کرنا ابھی میں نے مسائے پڑھنا ہے این الاباس این الکاسر کوئی نہیں آئے گا ستنہ حاشمین حسین کے ساتھ چلے سب سے آگئے ابباس زیادی سا فرمایا کرتے تھے ستنہ حاشمین کے ساتھ حسین ایسے چلا جیسے کسی رئیس کے جنازہ نکلتے ہیں دربار ابھی پانچ قدم دور تھا حسین نے سب کو روکا روک کے فرما تھے حاشمینوں میں بیسیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائش حادث نہیں ہے ولید میرا قاتل نہیں ہے میرا کوئی عزید میرا کوئی رشتدار دروار میں اندر نہ آئے اور اگر کچھ ہو گیا میں اللہ اکبر کہوں گا تم لوگ اندر آ جانا سارا مضمون چھوڑوں کہہ دیا حسین نے اللہ اکبر دروازہ حسین کے پاؤں پہ گرا ستنہ تلواریں بین عام سب سے کے غازی تلوار لے کے حسین کیوں تو میں ایک ڈال کے فرما تھے زیرا نام تو بتاو تجھے تھنکی کس نے دی گئے بھائی کسی نے پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ کے فرما تھے ابباس لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں پڑے ماں کم دی قسمیں پڑی ناوز دیوں یا اکھاں دی قسمیں دباہ حسین نے کالا لڑنا نہیں امامہ گلے میں ڈال کے نظریں جھکا کے ابباس ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حسین تجھے ماں کی عزت تو راستہ یہ بتا دے پڑھون کے پہلوں کے دروازہ گر میں آتھوں لوگ لڑے نہیں میں نے اپنی آنکھ خوش دیکھا حرسن کے جنازے پہ تین سلتے رہے تم لوگ لڑے نہیں میاں جی نراضے گھوڑا ہو بندہ کوئی نہیں شیعہ جراج پانے محرم نوی ماتم نہ کر سکے جی دیان جنار شکے ابباس نے جمرہ کا مدینہ میں زندھ لایا ابباس رماتے میں نے اپنی آنکھ خوش دیکھا حرسن کے جنازے پہ تین سلتے رہے تم لوگ لڑے نہیں اے ماف کر دیے گا میں مڈیوں کی کر رہے ہیں ابباس رماتے حسین میں نے زہر کے لوگوں سے سنے اس زہر کے رزیل لوگوں نے میرے باپ کے گلے میں رستی ڈال کے دیا کا تجھے ماتن میرے باپ کو مدینہ کی گلیوں میں پھر آیا تم لوگ لڑے نہیں آج میں ننر علی کی بھیجی مجھے معاف نہیں کر رہی راج یا نا انتظہ تو حسین کو ابباس جہن کا بنا بنا دے گا حسین نے ابباس کچھ نہیں کہا اکبر کی طرف دے کے فرماتے ہیں اکبر بنے یا ایلی یا اکبر میرے قریب آئے اکبر قریب آئے کانتے مور رکھے پہی بات کی اکبر کے حسین نے تیزی سے اکبر کھان کی در سنے ابباس اکبر کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے فرماتے ہیں اکبر تجھے استاد بن کے حکم دے رہا ہوں بتا تجھے بابا نے کیا کہے اکبر سن رکھے پہ 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 جی 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 بابا نے کہا ہے بابا نے کہا ہے جا گھر سے سکینہ کو لے آہ میرا گازی جلال میں آئے ہوئے ہیں میرا گازی جلال میں آئے ہوئے ہیں یہ واقعہ ہے چھپیس رجب کا حسین دربار سے گھر واپس آئی علی کی علی بیٹی آئی حسین کے پاس حسین نے ہاتھ بان کے فرماتی ہے بھائی حسین میں نے سنیا تم سفر پہ جا رہے ہو مجھے اپنے شاہد تم لے جاؤ گے کربلا مولا تک حسین فرماتے ہیں زینب میں بیسیت امام کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے سفر پہ زینب تمہارا شوہر بیمار ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا جب تک عبداللہ اے اگلے جیدہ تعلق انا مردہ نہ لیں انا ماما بھیڑا نہ لیں جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں زینب میرے بغیر دین نہیں بچتا تیرے بغیر میں نہیں لستا جی 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 زینب میرے بغیر دین نہیں بچتا تیرے بغیر میں نہیں لستا زینب میری مجبوری ہے تمہارا شوہر بیمار ہے اگر عبداللہ اجازت دے دے میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا علی کی بیٹی نے کہا اگر مجھے عبداللہ اجازت دے دے میں مجھے ساتھ لے جانا اجازت نہ دی تو میرا جانا نہ پڑھتے جانا یہ کہہ کہ علی کی بیٹی چلی اپنے گھر میں آئی عبداللہ دنوں میں دیمار تھے عبداللہ صاحب فراش تھے عبداللہ پس طرح پر سوئے ہوئے تھے علی کی بیٹی ہے یہ عبداللہ کے قریب مٹی میں بیٹھی مٹی میں پہلی بار ابو طالب کی حویلی میں ابو تراب کی بیپی تراب پر بیٹھی زینب کے سر سے چادر اٹھتی زینب کے سر سے چادر نہیں اٹھتی قرآن کی اوپر سے غلاب کر گیا زینب کے روانے کی آواز اکرالہ کے گانو کر گئی عبداللہ پس طرح کو فرماتے ہیں زینب بھائی کے ساتھ جانے کی ایزازت لینے کیلئے آئی اور زینب رو کے فرماتے ہیں عبداللہ میں نے کہا تو نہیں آپ کو کس نے بتائے عبداللہ رو کے فرماتے ہیں زینب تیرا مٹی پہ بیٹھ سنا بتا رہا تو غریب ہو گئی ہے تیرہ مٹھی بہت نہ بتا رہے تو ضریف ہو گئی ہے زینب اونٹ جائے اند لے جا پھیڑے جائے پھیڑے لے جا بکریاں جائے بکریاں لے جا سونا جائے سونا لے جا چاندی جائے چاندی لے جا بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا بچ جائے کیا سنگیرانا چاہتا ہے بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا زینب جو دل میں آئے لے جا لیکن جتنی دیر میرے گھر میں رہے کسی چار پائی پہ بیٹھ کسی طرف پہ بیٹھ کسی پلانگ پہ بیٹھ کسی اونچھی دگا پہ بیٹھ زیدہ میرے گھر یوں مٹی پہ نہ بیٹھ ایزا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھ یو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے ہائے کرنے یہ ہائے ایسا نہ ہو تو میرے گھر میں ٹیوے بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے باس آجائے ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ اکبر نازل ہوا اب دلالہ کے قدموں بھی ہاتھ لگایا ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں چاہ چاہ دلالہ مجھے بابا نے بھیجے اجازت ہے میں پوپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں اجازت ہے یہ وہ بات ہے یہ ماں بہنے ہیں نو یہ سال سال نازل کرتی ہیں مجھے میرے اتنے بھائی لینے آئے تھے مجھے میرے اتنے رشتہ دار لینے آئے تھے اب دلالہ کا پیغام ملا حسین کو اکبر کی جانب سے بابا اب دلالہ کہہ رہے ہیں کہ بابا سے کہو میری بات سنے اکبر آیا قدموں بھی ہاتھ لگایا ہاتھ باندھ کے کہا چاہ چاہ دلالہ مجھے بابا نے بھیجے اجازت ہے میں پوپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں اجازت ہے علی قلال میرے قریبہ حسین قریب آیا علی قلال مجھے اٹھا حسین نے اٹھایا علی قلال مجھے دروازے پہ لے جا حسین دروازے پہ لے گیا شام کی ملکہ کو بلایا شام کی ملکہ قریب آئی زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا حسین کے ہاتھ پہ رکھے فرماتے ہیں تمہارا مال ہے تمہارا ترک ہے تمہاری بہنیں تمہاری عزت ہے میں منع نہیں کرتا علی قلال لے ضرورجہ میں منع نہیں کرتا لے ضرورجہ پر امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آئے ہو تمہارا ته رکھے مہتم مہتم جتنے لینے جی جی جتنے لینے نہیں آنا د libr مہتم جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آئے ہو اندازہ کرنا یہ منزر آیا رازی نویر یہ منزر آیا حسین گھاچ مہر آگے بارہ یہ فرماتے ہیں عون بار آجا محمد بار آجا عباس بار آجا قاسم بہر آجا مسلم بہر آجا سرطنہ حاشمی بہر آگے اکیلا سجاد درماز پہ رہے سجاد کے کام پہ دلنا کے فرماتے ہیں جا کو بھی کو لے آگا اب دلنا کی نیادہ تجھے مہتم اب دلنا کی شرط ہے جو لے لے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں سے کسی نے باپس نہیں آنا جا لے بھی تو سجاد بھیک ہے چھوڑنے بھی تو آئے گا جا لے بھی تو آگا چھوڑنے بھی تو آئے گا جا لے بھی تو آگا چھوڑjنے بھی تو آہگا سجاد نے یہ منزر ٹھکا یہ بات سنی منچر کی دیکھا سجاد نے سترہ حاشمی بہر اکیلا میں عبداللہ کے گھر کہ اندر سجاد چل تو آئے عبداللہ کے پاس قدموں پر ہاتھ لگایا ہاتھ باندھ کے کہا چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا نا جتنے لینے آئے کو اتنے چھوڑنے آوگے چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تو رہو رہے چاچا ان میں سے کسی نے واپس آنیا نا چاچا میں نے واپس آ جانا ہے ہجازت ہے میں تو بھی زینب کپنے ساتھ لے دوں او بندہ کوئی نہیں شیا جیس ہونے بھی ماتم نہیں کرنا پتھر نہ تیرے شیرے میں نہ میرے شیرے میں میں دیکھتا ہوں ماتم کوئی نہیں کرتا چاچا عبداللہ میں سجاد ہاتھ بان کے کہنوں اجازت ہے میں پپی زینب کو لے جاؤ اجازت ہے بندہ کیوں بے کے میرے سامنے جس ہونڈ بھی سیرت ماتم نہ پرسا نہیں لکھنا اجازت ہے میں پپی زینب کو لے جاؤ فرمایا سجاد اجازت ہی اجازت ہے تو زینب کو پرے ساتھ لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کا سر پھڑا ہوا بھی ہے لے ضرور جا بندہ کیوں بے کے میرے سامنے جہ ہونڈ بھی محکم نہیں دیتا لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کے کان زخمی نہیں